جیلے آذرین جیلے موجود ہیں جیلے حاضری لوانا جانتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے وقت دیتا جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ شیاسی نعرہ حیدری صبح دو مجلس سنسل کے تھاگے اور ازدہ ساسے مربانی کر کے جتنے آئے وہ مربانی کر کے تھوڑا قریب آجائے برائے حشن کی محمد اہل بیت محمد بناندر صلوات اللہ مرہومین کی وقصص کے لیے بیماروں کی شفایابی کے لیے پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے اس صفحہ ازا کی قبولیت کے لیے اور وارث صفحہ ازا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تاجین کے لیے باواز بلند صلوات اللہ امام صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ دیکھئے بہت بڑی عبادت آپ نے کی ہے پورا دن آپ نے پرسہ دیا ہے آل محمد کا یقیناً وہ کریم ہے وہ ہر جیسے گناہگار کو معاف کر دیتے ہیں تو اپنے ازادار کی شان کیوں نہیں بڑھائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے گرمی کے موسم میں شدت کے عالم میں آپ نے پرسہ دیا ہے جو تھک گئے ہیں پورا دن آپ نے پرسہ دیا ہے وہ گھر چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں آرام کرے لیکن جو موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ آخری پرسہ ہو اور پرسہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہو آخری پرسہ ہے جو پھرے بھائی عزیز جوان پیچھے تشریف فرماؤ سارے آگیا ہو تشریف لے ہو تاکہ مجلس کا محور بنے اور آپ کی خدمت میں یہ صفحہ ازا ہے آج آخری پرسہ ہیں اگلے سال اللہ جانے کسی کی زندگی ہوگی نہیں ہوگی آجو آجو شرمانے کی کیا ضرورت ہے یار آجو گئے مجلس میں بیٹھے ہو پھر آگے بڑھنے کی آئے آئے میرے بھائی آئے یہ آگے کیمرے اور مجلس کا محور نہیں ہے اگر آپ تشریف لے آئیں گے مجلس کا محور بہتر ہو جائے گا اس کو اپنی توہین نہ سمجھا کرو آپ کا آگے نہ آنا یہ مجلس کی توہین ہے کیونکہ مجلس کا محور بہتر نہیں ہوگا تو آپ کے بیٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیٹر نہیں جی آپ سلام کریں جتنے تشریف فرما ہو بیدار ہو میں آپ کے خدمت میں بغیر کسی طول و تمہید کے کیونکہ مجلس بسم اللہ مجلس 26 محرم الحرام کی ہے اور یہ شہادت عزمہ ہے امام حسین کے اس ازادار کا کہ جس کی ازاداری نے کائنات کو حسین ید عطا کی ہے امام سجاد علیہ السلام کا صفح ماتم ہے حقیقت اور اگر ہم سارا دن مجلس پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں سنتے رہیں سناتے رہیں اور اس غریب کا تذکرہ نہ ہو یہ ازاداری جس کی امانت ہے اگر ان کا ذکر نہ ہو تو ہم نے حق ادا نہیں کیا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر آپ کی خدمت میں ہوں میں امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کروں جی اگر آپ کی آزادار رہے ہیں اگر آپ تھک نہیں گئے تو سلوات ایسی پڑھیں جس کے لائک امام حضرت سجاد علیہ السلام عزیزان محترم سب سے پہلا جملہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب جنگ ہوتی ہے اب پڑھے لکھیں اب آپ سر اٹھائیں گے جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے مشکل محاض پہ وہ فورس بھیجی جاتی ہے جس کی ٹریننگ سب سے زیادہ سخت کمانڈوز بھیجے جاتے ہیں جہاں مشکل ترین محاض ہوتا ہے وہاں کمانڈوز بھیجے جاتے ہیں کمانڈوز وہ فورس ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں خدا کی قسم آپ ایک لمحے میں میرے ساتھ جڑ جائیں تاریخ امام سجاد میں سارے اوراک ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آل محمد کے گھرانے میں ہر امام نے بڑا مشکل دور دیکھا ہے لیکن سب اماموں میں سے مشکل ترین دور امام سجاد کا ہے ہاں یا نہیں ہاں ہاں یا نہیں ہاں سب سے مشکل دور امامت کس کا ہے امام سجاد علیہ السلام کا دو باتیں ہیں عزیزہ نے یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ ہر امام مشکل حالات سے گزرا ہے اس بات پہ تائید کریے گا آپ کی ازہان کی بات ترجمانی کر رہا ہوں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا باتیں آپ کے ذہن میں ترجمانی میں کر رہا ہوں حق ادا آپ نے کرنا ہے جہاں تک میرے بزرگ تشریف فرما ہو میرے قبلہ ہر امام نے مشکل دور دیکھا ہے لیکن علی جیسے امام کے ساتھ بھی اٹھارہ بیٹے تھے میرا جمعہ زمین پہ نہیں جائے میرے عزیزہ آپ کی ازہان کی ترجمانی کر رہا ہوں مولا حسن مشتبہ کے بارے میں کہا گیا تنہا ترین سردار ہیں نئی خدا کی قسم جس کے غلاموں میں بیٹھنے والے کو حسین کہیں اس کا نام امام حسن مشتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کو آپ سارے روتے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے امام بڑے مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام لیکن بہتر جانسار حسین کے سامنے کھڑا رہے ہیں ذرا توجہ کر ان سب کے ساتھ بڑے بڑے محافظ و جنگجو موجود ہیں جوانان پری حاشم کی تلواریں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود علی کے سامنے اس کی بیٹیوں کی چادریں نہیں اتری جس کا دل گواہی دے وہ میرے ساتھ بولے سجاد کا ذکر ہے نا روتے بھی آؤ سنتے بھی آؤ اور حق بھی ادا ہو جائے کہ آج کی یہ صفح ماتم سعدات نجبی چھائی ہے اللہ پاک میرے ان بزرگان کی اس صفح اعضاء کو قبول فرمائے اور ہر سال اس صفح اعضاء کی خدمت ان کی نسلوں میں اسی طرح جاری و ساری رکھے تازہور قائم علیہ السلام میرے قبلہ علی علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی حاشم بھی تھے اور اتنی مصیبت نہیں تھی مشکل دور گزرا مولا حسن کا دور کٹھن تھا لیکن شام کا بازار نہیں تھا بہنوں کا ساتھ نہیں تھا حسین شہید ہو گئے لاشہ پامال ہو گیا لیکن زینب کا ننگا سر نہیں دیکھا ایک سلوات پڑیئے محمد وآل بید یہ ٹھیک ہے